کراچی سے دہشتگردی کو ختم کس میں کیا؟ ٹینل بنانے والوں کو ووٹ کیوں نہیں ملے؟ مردہر کی سیاسی مجبوری کیا ہے؟ کیا ستاری صاحب کس جیل کاٹ نہ جاتے ہیں؟ سابق وزیر عظم مینہ محمد نواد شریف کے عوام سے گلے شکوے کراچی سے دہشتگردی ہم نے ختم کی ووٹ کوئی اور لے گیا چطرال میں ٹینل انہوں نے بنوائی ووٹ جماعت اسلامی کو پڑ گئے ترقیاتی کام وہ کرواتے لیکن عوام پھر ووٹ کسی اور کو کیوں دیتے ہیں؟ لاہور میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب میں نواد شریف نے کہا وہم و گمان میں نہیں تھا بیٹے سے تنخوانہ لینے پر فارق کر دیا جائے گا تقریباً ایک لاکھ روپے تنخوانہ لینے پر مجھے فارق کیا گیا مقصد صرف وزیر عظم کو نکالنا تھا اور ایک سیلیکٹڈ کو لانا تھا نواد شریف کا کہنا تھا کہ آر ٹی ایس بٹھا کر جو حکومت لائے گئی وہ ایک موٹر وے بھی نہ بنا سکی انہوں نے کہا کہ میں صبح وزیر عظم تھا اور شام میں ہائی جیکر بنا دیا گیا آئینو کنون میں گنجائش نہ ہونے کے باوجود وزیر عظم کو نکالنا تھا ملک میں بجلے کی لوڈ شیڈن ختم ہو رہی تھی اور سی پیک پاکستان آ رہا تھا کہا جا رہا تھا پاکستان جی ٹونٹی میں شامل ہو جائے گا آئی ایم ایف کو ہم نے خدا حافظ کہا تھا ہم غیر ملکی کرزے واپس کر رہے تھے ہم نے اپنے دور میں کرزے لیے نہیں واپس کیے تھے ہم پاکستان میں وہ کام کر سکتے ہیں جو دوسری قومیں نہیں کر سکتیں ہمیں نظر کھا گئی نواد شریف کا کہنا تھا کہ کس نے کراچی سے دہشتگردی کو ختم کیا سندھ میں ہم نے کوئلہ نکالا بجل اس سے بن رہی ہے کراچی میں ہم نے بائیس سو میگا وارٹ پاور پلانٹ قائم کیا چترال والوں سے پوچھوں گا ٹنل مجھ سے بنواتے ہیں ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں کراچی سے حیدر آباد جو بنائی گئی وہ موٹر وے نہیں ہم ترقی والے لوگ ہیں غریبوں کا دکھ بانڈنے والے لوگ ہیں دوسرے طرف سابق صدر آصف زرداری کہتے ہیں کہ اگر صوبوں کو حقوق دینا جرم ہے تو چوبی سال مزید جیل کٹ لوں گا سیاست میری مجبوری ہے شہیدوں کا مجھ پر قرض ہے دربت میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے آصف زرداری نے کہا کہ ہم بلوچستان کے غم کو سمجھتے ہیں بلوچستان کے بے شمار وسائل ہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بلوچستان پاکستان کا دل ہے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کو ایسا بناؤں گا پہلے سے دس گناہ بہتر ہوگا سابق صدر نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کو دنیا کا بڑا ملک بنا سکتا ہے بلوچستان اگر زرخیز ہو جائے تو ساری دنیا میں ایکسپورٹ کریں گے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں امن بھی آئے گا ہرستال بھی بنائیں گے پانی بھی دیں گے آصف زرداری نے کہا کہ ہم ایسی جگہ سے پانی لائیں گے کوئی روک بھی نہیں سکے گا ہم نے چین کے ساتھ مل کر چلنا ہے اپنے دور میں پندرہ دفعہ چین کا دورہ کیا گوادر کی معاشی حالات بہتر اور نوجوانوں کو نوکریاں دینی ہیں بلوچستان کی آنے والی نسلوں سے بھی پیار کریں گے ادھر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لاہور کا محاذ سنبھال لیا میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ملک میں نفرت اور تفریقی سیاست ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بہت بہادر ہیں نواز شریف کا دور حکومت بھی پیپلز پارٹی کارکنان کے لیے آمریت سے کم نہیں تھا پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہے سیاسی جماعتوں کے دروازے باچیت کے لیے ہمیشہ سب کے لیے کھولے رہتے ہیں اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملی تو اچھا سرپرائز دیں گے بلوچستان کے ساتھ پورے پاکستان میں سرپرائز دیں گے آئندہ انتخابات میں اکثریت حاصل ہوئی تو سب کو ساتھ لے کر چلیں گے پیپلز پارٹی کو لاہور میں دوبارہ عروج دینے کے لیے محنت کی جائے گی پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی مہنگائی گربت اور بیروزگاری نے عوام کو مشکل میں ڈال رکھا ہے اس وقت ملک میں مہنگائی اور غربہ تاریخی سطح پر ہے پیپلز پارٹی کی حکومت جب بھی آئی ہم نے بیروزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کیا ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ماضی میں ہم نے انقلابی منصوبہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا آئندہ حکومت میں نوجوانوں اور معذوروں کو ریلیف دینے کے لیے پروگرام شروع کیے جائیں گے ایک طرف الزام تراشی کی سیاست عروج پر ہے تو دوسری طرف عوام کو سبز باغ دکھا کر ووٹ حاصل کرنے کے لیے آزمودہ طریقے اپنائے جا رہے ہیں فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے اسے وہی پرانے چہرے پسند ہیں یا کسی نئے لیڈر کا انتخاب چاہتے ہیں موسیقی